یہ سوال ہے دیکھیں اہل سنت میں یہ عقیدہ موہد ہے کہ جیسے عورتوں میں سب سے پہلے امہ ختیجہ ایمان لائی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے تو آپ مجھے اس میں بتا دیں حدیثیں تو یہ ملتی ہیں کہ حضرت علی پہلے سب سے مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں آپ اس کی کچھ ریفرنس مجھے دیں بھئی ایم نہیں کہتے کہ علی علیہ السلام ایمان لائے ایمان وہ لاتا جو بھی ایمان ہو امیر المؤمنین علیہ السلام بھلے ایمان وہ لاتا جو بھی ایمان ہو جو کافر ہو وہ کبھی کافر تے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کبھی ایمان نہیں لائے کیونکہ وہ ہمیشہ مومن تھے وہ جس طرح جس ان کے بڑے بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے آغوش میں پلیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 30 سال تھی تو ان کے چوٹے بائی کے حیثیت سے تھے بلکہ ان کے بیٹے کے حیثیت سے تھے ان کا گہوارہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امیر المعنین علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو پرورش ان کی والدہ نے نہیں کیا ہے حضرت فاطمہ بن تحسد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کیا پرورش کس نے کیا رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گہوارہ اپنے بستر کے ساتھ لگاتے تھے گہوارہ ان کا جولہ جو ہے نا جولہ کون ہلاتا تھا نبی کریم امیر المعنی علیہ السلام کا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پہتا ہے اب تم مجھے بتاؤ تیس سال کی عمر میں وہ کس دین پہتا ہے وہ مسلمان تھے نستجیر بللہ یا مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے نستجیر بللہ تمہارا کیا عقیدہ جو دین نبی کرتا وید دین امیر المعنی علیہ السلام وہ تو میں مانتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت مولا علیہ السلام ایمان لائے بٹ میں نہیں ہم نہیں کہتا ایمان لائے بٹی میرے محترم ناظرین یہ کتاب فضائل احمد بن حنبل جلد نمبر ایک شابدار ابن الجوزی کتاب چپی ہے علمہ ملکہ العربیہ السعودیہ ریاض میں سنہ انیس سنننانوے میں یہ صفحہ نمبر آٹھ سو تییس ہے حدیث نمبر ایک آزار ایک سو تیس ہے اس کا مطن اگلے صفحہ پر ہے ذا ذا سلمان سے روایت کرتا سمعت حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سلمان فارسی کرتا کہ میں نے اپنے حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کنا انا و علی نوراں بین ایدی اللہ عز و جل قبل ان یخلق آدم بے اربعتاش الف عام میں اور علی علیہ السلام نور تھے ایک نور واحد تھے اللہ تعالیٰ کے پاس آدم کی خلقت سے چودہ ہزار سال پہلے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو اس نور کو اللہ نے دو حصے کر دی ایک جز علی علیہ السلام ہے اور ایک جز میں ہوں آدم کی خلقت سے پہلے اللہ کے نور تھے اللہ کے سامنے تھے اللہ کے پاس تھے اور اس طرح حدیث بہت زیادہ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل مسند احمد بن حنبل جلد نمبر پانچ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر چھے سو باسٹھ حدیث معقل ابن یسار حدیث نمبر انیس سات سو چینوے معقل روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آجا چلتے ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے وہاں پہ عزیز زہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس ملاقات کے لئے آئے ہیں تو انہوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خوش ہو جائیں یا بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ کہ میں نے آپ کو شادی اس شخص سے کی ہے جو میرے امت سے سب سے پہلے مسلمان ہے اقدم امتی سب سے قدیمی ترین سب سے پرانے مسلمانی ہیں اور سب سے ان کا علم زیادہ ہے اور سب سے زیادہ ان کی برداشت زیادہ ہے اور یہ روایت بہت سارے کتابوں میں موجود ہے یہ کتاب المستدرک علی صحیحین للحاکم النشابوری یہاں پہ ملافظہ فرمائیں المستدرک علی صحیحین للحاکم النشابوری جلد نمبر تین شاب دار الفکر کتاب سنة دوہزار نو دار الفکر بیروت میں حد صفحہ نمبر تین سو سنتالیس یہ حدیث نمبر چار سات سو اکیس ہے عن زید بن ارقم زید بن ارقم نے روایت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہا اول من اسلام معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن عبی طالب علیہ وسلم سب سے پہلے یہ شخص نے اسلام لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ علی بن عبی طالب علیہ وسلم یہ حدیث سیئل اسناد اور یہ حدیث سیئل اسناد ہے اس کے پہلے چار دار سات و بیس چار دار سات و اکیس زہبی نبی کہا سیئے ٹھیک ہے نا یہ حدیث چار ہزار سات سو اکیس کے منطقہ چار ہزار سات سو بیس سلمہ ابن کوہیل روایت کرتے ہیں نبی صادق اغار عن سلمان سلمان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولکم واردن علی الحوض اولکم اسلامہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سب سے پہلے جو شخص حوزکو سر پہ آئے گا میرے پاس وہی اج جس سب سے پہلے مسلمان ہوتا اولکم سب سے پہلے مسلمان تھا اور یہ اسلام ان کا دنیا میں نہیں آدم کی خلقت سے پہلے کی بات ہے چودہ آزار سال پہلے وہ کون ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے اچھا آپ کی خدمت میں اس طرح بہت سارے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض پر ہوں کہ ایک منٹ ایک منٹ میں ایک اور کتاب آپ کو دکھا ہوں یہ کتاب ہے معرفت علوم الحدیث تعلیف الحاکم النیسابوری چاب دارالکتب علمیہ سن انیس سو ستتر میں مدینہ میں ایک کتاب چپی ہے مدینہ منورہ میں یہاں پہ آپ کو دلے کے چلتے ہیں صفحہ نوبر بائیس میں ذکر نوی صحابہ من معرفت انواع الحدیث معرفت الصحابہ علیہ مراتب معرفت الصحابہ کی بات رہی فا اول قوم اسلموا بمکہ جو لوگ سب سے پہلے اسلام میں لائے مکہ میں مثل ابی باک و عمر و عثمان و علیہ وغیرہ ولا عالم خلافاً بين اصحاب التواریخ ان علی بن ابی طالب علیہ السلام اولوہم اسلاما کہتے ہیں میں مجھے اہل تاریخ میں کوئی اختلاف ہے نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام ایک اور نص میں آپ کو دیکھاؤں ایک منٹ میں ایک اور نص دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ کتاب تاریخ التبری جزء ثانی چاب مؤسسات العالمین للمطبوعات یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر اللہ آپ کا پلاہ کرے دو سو ستائیس میں صفحہ نمبر دو سو ستائیس میں زید عمد عرقم سے روایت کرتے ہیں اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ حدیث تو اس میں بھی ہے تربیزی میں بھی ہے یا سنن ابن ماجہ میں میں اللہ کا بندہ ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی ہوں میں صدیق اکبر میں ہوں جو شخص میرے علاوہ صدیق اکبر ہونے کا ادعا کرتا ہے وہ کاذب مفتر ہے ابو بکر وغیرے سے پہلے سات سال پہلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا مزید بولیں کوئی سوال ہے